ایک بار جعوید اختر جی نے ایک فلم کے اسسسٹنٹ کو بہت پریشان کر دیا تھا اور پھر جعوید اختر جی نے نشے میں دھتھ ہو کر ایک شاندار گانا ایسا لکھ دیا جس کو اپنی خوبصورت آواز سے جب جگجید سنگھ جی نے گایا تو وہ گانا جیسے مان لو امر سا ہو گیا تو کیا تھا سارا قصہ یہی جانیں گے اس ویڈیو میں آپ بنے رہیے ریٹرو شاویس کے یادو کے روحانی قصے میں جعوید اختر ایک ایسے گیت کار رہے ہیں جنہوں نے دس منٹ سے بھی کم میں گانے لکھ دیا ہیں اور وہ گانے سپر ہٹ بھی رہے ہیں یہ قصہ ہے اسی کے دشک کے سٹارٹنگ کا انیس سو اکیاسی بیاسی کے آس پاس کا جعوید اختر جی نے فلم سلسلہ کے لیے گانے لکھے تھے اور فلم سلسلہ کے گیت سپر ہٹ رہے تھے اس فلم کو بنایا تھا یس چوپڑا صاحب نے اور ان دنوں میں یس چوپڑا صاحب کے ایک اسسٹنٹ بھی ہوا کرتے تھے ان اسسٹنٹ کو جعوید اختر جی کے لکھے ہوئے فلم سلسلہ کے گیت بہت ہی پسند آئے تھے سب لوگوں نے ان گیتوں کی تعریف کی تھی لیکن تب تک فلم سلسلہ ریلیز نہیں ہو پائی تھی تب یس چوپڑا جی کے اسسٹنٹ نے بھی ایک فلم بنانے کی سوچی اور وہ سیدھا پہنچ گئے جعوید اختر جی کے پاس اور ان سے کہا کہ جعوید صاحب میں ایک فلم بنا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس فلم کے گانے آپ لکھ دیں لیکن جعوید صاحب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں جعوید صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فری میں گانے لکھ دوں گا یہ فلم تھی 1982 میں ریلیز ہوئی نام تھا ساتھ ساتھ جس کی مکھے کلاکار تھے فاروق شیخ اور دیپتی نول فلم ساتھ ساتھ کو ڈائریکٹ کیا تھا رامن کمار جی نے اور اس کے پروڈیوسر تھے دلیپ دھون تب جعوید اختر جی نے فلم ساتھ ساتھ کیلئے ایک دو گانے لکھ دیئے فری میں پھر ایک اور گانے کی لکھنے کی بات آئی لیکن جعوید اختر وہ گانا نہیں لکھ پا رہے تھے جعوید اختر اس اسسسٹنٹ کو اپنے گھر بلایا کرتے تھے کہ شام کو آپ آ جاؤ گانا لکھ دیں گے لیکن ان دنوں میں جعوید اختر شراب بہت پیتے تھے شراب پینا بہت بری بات ہے بہت گندی چیز ہے یہ میں اس کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا یہ صرف ایک قصہ ہے جو میں بتا رہا ہوں تو جعوید صاحب روز رات کو شراب پیتے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے گپے لڑاتے رہتے اور رات کے ڈیڑھ دو اسی طرح سے بچ جایا کرتے تھے اور وہ گیت مکمل نہیں ہو پا رہا تھا وہ اسسسٹنٹ وہیں بیٹھا رہتا اپنے گانے کے انتظار میں اور جعوید صاحب اپنے دوستوں سے گپے لڑاتے رہتے پھر قریب رات کا ایک یا دو بچ جایا کرتا اور تب جعوید اختر کہتے کہ اب تم گھر جاؤ میں گیت کل لکھ دوں گا لیکن وہ کل کبھی آ ہی نہیں پا رہا تھا پھر ایک دن اور ایسا آیا رات ہوئی اور وہ اسسسٹنٹ جعوید اختر جی کے گھر پہنچ گئے گانے لکھوانے کی خواہش میں اور جعوید اختر اپنے روٹین کے حساب سے بس پیے جا رہے ہیں پھر قریب رات کے بارہ بچ گئے یہ سب سلسلہ چلتا رہا تب جعوید اختر جی نے کہا کہ لاؤ ایک پیپر لاؤ میں گانا ابھی لکھ کر دیتا ہوں جعوید اختر نے گانا لکھنا شروع کیا لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اسسسٹنٹ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا ہے کیونکہ رات کے بارہ ساڑھے بارہ کے بیچ کا یہ وقت تھا اور اس کو اپنی ٹرین پکڑنی تھی گھر جانے کیلئے لاسٹ ٹرین پکڑنی تھی تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی میں لیٹ ہو جاؤں جعوید اختر نے یہ سب چیزیں دیکھ لیں اور انہوں نے نو منٹ کے اندر بہت ہی شاندار دو لائنیں لکھ دی جس کے بول تھے تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھنا چھایا اور اس طرح سے جعوید اختر جی نے اس پورے گیت کو وہی پر نو منٹ کے اندر اندر لکھ دیا اسسٹنٹ نے فوراں وہ پیپر لیا اور جعوید صاحب کا شکریہ بول کر وہ سیدھا نکل گئے اپنی لاسٹ ٹرین پکڑنے کیلئے وہ گھر پہنچے اور اس کے بعد فلم ساتھ ساتھ کے میوزک ڈائریکٹر کلدیپ سنگ جی نے اس فلم میں بہت ہی شاندار میوزک دیا اس گانے کی دھن بھی بہت شاندار بنائی اور اس گیت کو گوانے کیلئے چنا گیا تھا بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک مقملی آواز کے جادوگر اور بہت ہی پیارے انسان جگجیت سنگ صاحب کو فلم ساتھ ساتھ ہے کہ سارے ہی گیت جگجیت سنگ اور چترہ سنگ جی نے گائے ہیں تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا اس گیت کو جعوید اختر جی نے بہت شاندار لکھا تھا اس کی دھن بھی بہت لا جواب بن گئی تھی اور جب اپنی خوبصورت آواز میں جگجیت سنگ جی نے اس گیت کو ریکارڈ کیا تو ہر انسان واہ واہ کے اٹھا تھا اور جب اس کے بعد یہ گانہ ریلیز ہوا تب اس گیت کو لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ ڈے بائی ڈے دن با دن اس گانے کو چاہنے والوں کی سنکھیا ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی اور آج اکتالیس سال کے بعد بھی اس گیت کی چرچہ ہوتی ہے لوگ اس گیت کو آج بھی پسند کرتے ہیں جگجیت سنگ جی کی آواز میں ڈھل کر یہ گانہ آج عمر ہو گیا ہے اس گیت کو فلم آیا گیا تھا فاروق شیق اور دیپتی نوز جی پر گانے کا پکچرائزیشن بھی بہت اچھا ہے تو فلم تو بنی فلم ہٹ ہو گئی اور فلم کے سارے ہی گیت ہٹ نہیں بلکہ سپر ہٹ ہو گئے لیکن ایک چیز تھی جو نہیں بدلی وہ تھی جاوید اختر جی کی شراب پینے کی عادت اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا تھا پھر ایک دن 31 جولائی 1991 کو ایک دن جب جاوید اختر شراب پی رہے تھے تب ان کو یہ خیال آیا کہ اگر وہ اسی طرح سے پیتے رہے تو وہ دن دور نہیں جو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی اور شاید وہ پچاس سال تک بھی نہ جی پائیں اس وقت جب ان کو یہ خیال آیا یعنی کہ 1991 میں تب جاوید اختر کی عمر تھی 41 سال اور ان کو لگا کہ اگر وہ ایسے ہی پیتے رہے تو شاید پچاس سال تک ہی زندہ رہ پائیں گے اور اسی دن انہوں نے یہ پرن لے لیا یہ پلیج لے لیا اپنے آپ سے کہ آج کے بعد وہ شراب کبھی نہیں پییں گے اور آج قریب 32 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے جاوید اختر جی نے شراب کو ہاتھ تو لگایا ہے لیکن مو تک لے کر نہیں گئے اور آج وہ فٹ ہیں اور جاوید اختر کا یہ بھی کہنا ہے کہ شراب پینے کے بعد ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں اگر وہ شراب نہیں پیتے تو شاید یہ غلطیاں نہیں ہوتی تو یہ بہت ہی بیکار چیز ہے انسان کو برباد اس کی صحت برباد اور بہت کچھ تحس نحس کر دیتی ہے ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے فلم ساتھ ساتھ ہے کہ سارے ہی گیت بہت اچھے ہیں مجھے اس فلم کا ایک گیت جو چطرہ سنگھ جی نے گایا ہے بہت پسند ہے یوں زندگی کی راہ ہمیں مجبور ہو گئے اتنا ہوئے قریب کے ہم دور ہو گئے مجھے تو یہ گیت پسند ہے آپ کو اس فلم کے کون سے گانے پسند ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس قصے کا ذکر جاوید اختر صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک ایونٹ میں کیا تھا تو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دینا اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا آپ لوگ دیکھتے رہیے ریکٹرو شاویز اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے